اسلام علیکم پیر پرمت اس اس بلاب ویڈیو والی سرکار اور یہ ہے ویڈیویس ایکسٹرا کا 39 اپیسوڈ اب اگر آپ لوگوں نے 38 اپیسوڈ نہیں دیکھا تو اس کے ویوز کافی کم ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کل ہم نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ویڈیویس ایکسٹرا کو اگر ہم لائف کریں تو اس کا کیا سنیریو ہوگا اور اس ایکسپیرمنٹ میں ہم نے سب کچھ صحیح کیا لائف سیشن پر ویوز بھی آپ لوگوں کے طرح سے کافی زیادہ آئے لیکن پرابیم یہ بنی کہ لائف سیشن کو یوٹیوب پروسس کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا دیتی ہے اور وہ اپیسوڈ جو میں نے صبح اپلوڈ کیا تھا وہ رات گیارہ بجے کے قریب کہیں جا کر پبلک ہوا ہے تو اس میں کافی مسئلے آئے ہیں اور ہم بھی اس کو صحیح طرح سے ایڈٹ بھی نہیں کر سکے یہی وجہ ہے کہ آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ ایزا نارنل ویڈیو اپلوڈ ہوگا آل دو اس کو میں ریکارڈ ایسے ہی کر رہا ہوں کہ یہ جیسے ایک لائف ویڈیو ہے تو اس میں جو پاوزز ہیں اور وہ چیزیں ہم ان کو ایڈٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہوں گے خیر آج کی جو پہلی خبر ہے وہ اسلام آباد سے آرہی ہے کل اسلام آباد کے کچھ سکٹرز میں بارش نے کافی خرابیاں کی ہیں اور ہمیں ریپورٹ یہ آرہی ہے کہ دو جانے جو ہیں وہ ضائع ہونی ہیں اس سارے کیس میں آہ اب ڈان کی یہ خبر ہے تو آبویسلی لوگوں نے ویریفائی کیا ہوگا انٹرسٹنگ چیز یہاں پر یہ ہے کہ اسلام آباد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا اٹلیسٹ ڈیویلپ سٹی ہے لائک وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اگر کسی اور سٹی میں ہونا تو وہاں پر ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام آباد میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے نا مائنڈ میں کیسی کچھ چیز ہو تو مجھے پہلے خبر بھی آئی تھی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ اسلام آباد میں ہی مسئلہ آگیا ہے لیکن دین اگرین ایک اور چیز جہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم پر جو بارشیں ہیں وہ بڑا عجیب ہو اور یہ بھرکتیں کر رہی ہیں ایون چائنا کے اندر کچھ سٹیز جو ہیں وہ فلڈ ہوئے ہیں تو this is not a thing جو کہ صرف پاکستان پر limited ہے لیکن unfortunately دو لوگ ہیں جن کی جانے جو ہیں وہ یہاں پر گئی ہیں یہ خبر میں اس لئے انکلوٹ کرنا چاہ رہا تھا because یہ خبر میرے حساب سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر دعا بھیج سکتے ہیں تو ان لوگ کی جانوں کے لئے بھیج دی جائے گا اللہ انہیں جنت نصیب کرے next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے بڑی ہی interestingism کی news ہے اور یہ news ہے شاومی کی طرف سے جہاں پر شاومی کی ایک presentation leak out ہوئی ہے اور اس presentation کے اندر شاومی می بینڈ کے ایک نئے version کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کا نام ہے می بینڈ x اور یہ ایک الگی چیز ہونے والی ہے یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کو flexible display دیا جائے گا جو کہ آپ کی پوری کلائی کے اردگرد wrap around ہوگا تو ابھی جو می بینڈ آتا ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے size میں اور اس کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے لیکن یہ جو product ہے یہ پوری کلائی پر آپ کو display دے گی تو وہ جو area band لے جاتا ہے اس پر بھی display ہوگا اور اس چیز کو possible بنانے کے لیے یہاں پر flexible displays کا use کیا جا رہا ہے اب یہاں پر interesting بات یہ ہے کہ flexible display والی ابھی تک جو watches ہیں ان میں نوبیا watch ہے جو ہم نے دیکھی ہے نوبیا ZTE کی company اور اب دیکھ سکتے ہیں اس کا جو display ہے یہ wrap around display میں آتی تھی اور مہنگی تھی obviously کیونکہ اس کے اندر یہ پوری full flex smart watch تھی تو اس کے باقی component بھی مہنگے تھے اور اس وجہ سے زیادہ successful نہیں ہو سکی although popular کافی ہوئی ہے لیکن market والی sites سے اتنا successful نہیں ہو سکی اور اس کی reason یہ بھی تھی کہ اس کا price track 220 euros کے قریب تھا جبکہ می band series میں اگر اس کو launch کیا جا رہا ہے تو می band x i.x ہو کہ اتنی مہنگی ہوگی کیونکہ اگر انہیں اس کو مہنگا launch کرنا ہوتا تو اس کو می band کا نام نہ دیا جاتا تو ایم ازیومنگ کے اچھی price میں آئے گی اور می band جو کہ ابھی اس طرح کی shape میں آ رہی ہے اس کی جو band والا area ہے وہ بھی display والی site پہ چلا جائے گا اگلی خبر جو کہ مارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے techno کے related اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس کا آپ لوگ wait کر رہے تھے اور آپ لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے پاکستان میں جیسے ہی techno POVA successful ہوا تو لوگوں نے خبریں دینی شروع کر دی کہ techno POVA آ رہا ہے POVA 2 آ رہا ہے لیکن میں نے clear کیا تھا اس طرح ان پر بھی کہ techno POVA 2 نہیں آ رہا اور ابھی جو phone اس specification میں launch ہوگا وہ spark 7 pro ہونے والا ہے اور ایسا ہی ہوا اب techno POVA 2 جو ہے وہ finally پاکستانی market کے اندر بھی آ سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر اس کی جو launch date ہے وہ officially announce کر دی گئی ہے لیکن میں یہاں پر یہ چیز include کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک مجھے market میں کسی بھی side سے یہ آواز نہیں آئی کہ یہ پاکستانی market میں launch ہو رہا ہے تو ابھی بھی آپ اس چیز کو ایسی سمجھے گا کہ یہ phone exist کرتا ہے انڈیا کے اندر launch ہو رہا ہے تو اس کے پاکستان میں launch ہونے کے chances بن گئے ہیں لیکن guarantee کچھ نہیں ہے اور یہاں پر جو specifications ہیں وہ کافی interesting ہیں یہاں پر Helio G85 کا chipset لگایا گیا ہے 48 megapixel کا camera ہے اور 7000 mAh کی بیٹری ہے تو phone کی جو specs ہیں کافی solid ہیں اور اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں تو spark 7 pro سے یہ تھوڑا سا اوپر i think specs میں آئے گا اور اگر اس کا price tag اس کے قریب آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت مجھے دار قسم کی option ہو سکتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ Poba 2 launch ہو پاکستان کے اندر یا میں کوشش کروں سمانہ سی سائٹ سے تو مجھے بتا دیجئے گا میں try مارکے دیکھ لوں گا لیکن ابھی تک اس کی طرف سے کوئی official خبر نہیں آئی تو میں مطلب آپ کو clear بتا رہا ہوں کہ یہ چیز official نہیں ہے خیر next news جو ہمارے سامنے یہاں پر آ رہی ہے وہ apple کے watch os beta کے related ہے جو کہ اب beta 4 کے اندر چلا گیا ہے اور یہاں پر جو watch os کا beta ہے وہ اب نئے نئے features کو لے کر آ رہا ہے تو بھی personally اپنی watch میں beta version ہی use کر رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کی look اور feel کیسی ہے almost دکھنے میں کافی حد تک similar ہے جو آپ کو original watch os ملتی تھی بس اس کے اندر جو differences ہیں وہ تھوڑے بہت یہ ہیں کہ کچھ نئی apps کو include کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ collect adjusters دے دیئے گئے ہیں اور آپ کو ایک facility دے دی گئی ہے جہاں پر آپ اپنا جو wallet کی application ہے وہ اس کے ساتھ use کر سکتے ہیں تو future کے اندر آپ کو گاڑی کی چابی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی watch کے اندر جو ہے وہ آپ کی گاڑی کی چابی save ہوگی آپ گاڑی کا دروازہ کھلیں گے اور دروازہ کھل جائے گا کافی interesting چیزیں ہیں جو کہ apple اس point پر کر رہا ہے اور apple اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ apple کا ecosystem بہت سٹرونگ ہے تو ان کے لئے یہ چیز implement کرنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ جیسے وہ implement کریں گے different companies جو ہیں وہ ان کو support provide کریں گی اگلی خبر جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ ایک موبائل فون کے related ہے جو کہ realme GT master edition کے نام سے آ رہا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے اپنے main channel کے اوپر global جو ان کی marketing director realme کی ان کا انٹرویو کیا تھا اور ان نے وہاں پر clear کیا تھا کہ پاکستان کے اندر realme کا GT master edition جو ہے وہ launch ہوگا اب یہ جو product ہے یہ اس time چائنہ میں launch ہو چکی ہے snapdragon 870 کے ساتھ آتی ہے اور کافی خوبصورت قسم کی جو look ہے وہ اس product کے اوپر موجود ہے 8c بھی ram ہے اور یہاں پر camera situation بھی کافی solid ہے تو اگر یہ پاکستانی market میں launch ہوتا ہے یہ market میں بہت زیادہ successful ہونے والا ہے اس فون کے اندر design کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت design ہے already ہم GT جو original house کی unboxing اپنے main channel پر لگا چکے ہیں GT new بھی لگا چکے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو منگوا کر unbox کر دوں لیکن پھر then again مجھے یہ بات پتا ہے کہ یہ جو product ہے یہ پاکستان میں officially launch ہونی ہے تو I am just waiting کہ اس کا official launch ہو جائے اس کے بعد ہی میں آپ کو اس product کو دکھاؤں کیونکہ چائنا سے جو منگوا ہوں گا وہ چائنیز variant ہوگا اس کا مزا نہیں آنے والا اگلی news جو کہ ہمارے پاس موجود ہے وہ instagram کے related ہے اور یہ news بڑی مزیدار news ہے یہ news ہے instagram reels کے related basically ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں جس میں youtube آ جاتی ہے جس میں instagram facebook ویئر آ جاتی ہیں یہ tik tok کو نہیں سمجھ سکے like tik tok بہت popular گیا ہے اور اگر کوئی کہے رہا ہے اس point پر کہ tik tok ایک reality نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یہ جو کمپنیز ہیں یہ tik tok کو بیٹ کرنا چاہ رہی ہیں یہ tik tok کے جو users ہیں ان کو اپنے پاس لے کر آنا چاہ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ different کام کر رہی ہیں tik tok جیسے جس میں اگر آپ instagram reels کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں بہت popular ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر tik tok بین ہے اور انہیں 60 second کی جو ویڈیو ہے وہ اب allow کر دیا تو آپ 60 second تک کی جو ویڈیوز ہیں وہ instagram reels پہ لگا سکتے ہیں youtube لے بھی 60 second کر دیا ہے تو آپ کے پاس اپ اوبرال ایک you know standard بنتا ماں نظر آ رہا ہے tik tok پہ بھی 60 second allowed ہے یہاں پر بھی ہو گیا youtube پہ بھی ہو گیا تو آپ ایک ہی content تینوں جگہ لگا سکتے ہیں okay next news بڑی ہی interestingism کی news اور یار یار شاومی می پیڈ 5 کے related یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر شاومی اپنے ٹیبلٹ پاکستانی market کے اندر launch کرے تو وہ بہت زیادہ successful ہونے والے ہیں کیونکہ ٹیبلٹ کی market پاکستان کے اندر بہت بڑی ہے بہت زیادہ لوگ ٹیبلٹ خریدنا چاہتے ہیں لیکن unfortunately یا تو آپ کے پاس اپل کی option بن جاتی ہے یا پھر سیمسنگ کے کچھ ٹیبلٹس آتے ہیں یا پھر ہمیں لوکل چھوٹے چائنیز ٹیبلٹس کرتے ہیں یہ جو می پیڈ سیریز ہے یہ پاکستان کے اندر نہیں آرہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیبلٹ کی market بھی اوپر نہیں جا پارے کیونکہ یہ بڑی اچھی پرائس سیریز ہے اور اگر آپ می پیڈ 5 کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی جو تصویریں لیک ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ملتی چلتی ہیں ایپل کے آئی پیڈ پرو سے اور یہ جو چیز ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ انہیں ایپل آئی پیڈ پرو کو compare کرتے ہوئے اس کو کافی تک کاپی کر لیا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ایز لانگ آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے اور اس کا ڈیزائن پیارا ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ کس سے ڈیزائن کاپی کیا گیا ہے کیونکہ تک کمپنیز روز ڈیزائن کوپی کر رہی ہیں وہ روز فیچرز کوپی کر رہی ہیں تو آئی ڈانٹ ٹھنک سو کہ ٹیک ورڈ کے اندر اب یہ چیز کوئی بھی برا کنسیڈر کرتا ہے کسی بھی ٹائپ سے کوئی چیز کوپی کی جائے لیکن آپ پر جو ڈیزائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آئی پیڈ پرو سے ملتا جو ہوتا ہے ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آؤٹ آف باکس آپ کو می 11 کا جو کیامرا ہے وہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا تو کافی سالیڈ کیامرا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب یہ پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے اوکی بھائی نیکس نیو جو آ رہی ہے ہمارے پاس وہ بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے اور یہ نیوز ہے گیلیکسی واش فور کے ریلیٹیڈ اب گیلیکسی واش فور جو ہے یہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ سامسنگ کا جو آگست 11 کے اوپر ایونٹ ہونے والا ہے جہاں پر وہ دو فولڈبل فون لانچ کرنے والے ہیں یہ وہیں پر لانچ ہونے والی ہے اور اس کے اندر جو آپ کو آپ کو آپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا وہ ون یو آئی ہونے والا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ اس سے پہلے لیکن اب ایسا نہیں ہے اور مزیدہ بات یہ ہے کہ یہ جو ون یو آئی ہے یہ آبویسلی انڈرویڈ بیسٹ ہے تو آپ کو یہاں پر انڈرویڈ کی جو سپورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ کافی حد تک ویر او ایس کے اوپر بیلٹ ہے جو کہ الٹیمیٹلی انڈرویڈ کے اوپر بیلٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گوگل میپ اور اس طرح کی جو فسیلیٹیز ہیں وہ اس ویر اوپر ملنے والی ہیں یہ کافی حد تک انڈرویڈ ویر والی ساری فسیلیٹیز دے گا کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو کہ صرف آپ کو ویر او ایس پر ملتی ہیں تو یہ ایک فل سیٹ سمارٹ ووچ ہونے والی ہے اور یہاں پر آ کر دو کمپنیز کا ڈیوائیڈ پتہ لگتا ہے اگر آپ شاومی ہواوے ان کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی فٹنس ٹریکرز بنا رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ بک رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو بیٹری لائف چاہیے اور ان کی بیٹری بہت کمال ہے اگر آپ سامسنگ ہی بات کرتے ہیں تو سامسنگ زیادہ فوکس کر رہی ہے فلی سمارٹ ووچ اس کے اوپر جس طرح ایپل کی سمارٹ ووچ ہے تو یہ دیکھنے میں آئے گا کہ ایونچولی کہاں پر چیز جاتی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے میں بتانا چاہوں گا کہ گھڑی کو روز چارج کرنا جو ہے نا بہت بڑا عذاب ہے میں ایپل ووچ یوزر ہوں اور مجھے یہ بات پتا ہے کہ ایک سر اوقات میں اس کو اس لیے صرف یوزر نہیں کر رہا ہوتا گیا روز چارجنگ پر لگانا پڑتا ہے اس سے پہلے میں ہواوے کی ووچ اور شاومی کی ووچز یوز کر چکا ہوں چودہ چودہ دن کا بیٹری بیک اپ دیتے تھے اور کبھی دوبارہ چارجنگ پر لگانا نہیں پڑا تھا تو شاید یہی وجہ بھی ہے کہ ابھی تک وہ کمپنیز جو ہیں وہ فل فلیڈ سمارٹ بوچز کی طرف نہیں گئی یہ چیز بہت 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 زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ نیوز آ رہی ہے اوپو اور ویوو کے ریلیٹیڈ بیسیکلی اوپو اور ویو جب بھی آپ کیمرا سے کوئی بھی تصویر کھینچتے ہیں تو اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کے لیے خاص طور پر ایک چپ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو آئی ایس پی کہا جاتا ہے یہاں پر ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سے کنفیوز نہیں کر دینا یہ کیمرا کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تک جتنی بھی چائنیز کمپنیز ہیں ان میں اگر آپ ہواوے کو نکال دیتے ہیں تو جنرلی سب کمپنیز ڈیفرنٹ امریکن کمپنیز کے ایمیج سگنل پروسیسر یوز کر رہی ہیں سونی کے یوز ہو رہے ہیں سامسنگ کے ہو رہے ہیں لیکن وہ خود نہیں بنا رہی کی لیکن ریسنٹی ہمیں خبر ملی کہ شاومی نے اپنا ایمیج سگنل پروسیسر بنایا ہے جس کو ان نے سرج سی ون کہا تھا اور اب ہمیں خبر مل رہی ہے کہ اوپو اور ویوو نے بھی یہ چیز کر لی ہے تو کافی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اب جو چائنہ کے جائنٹس ہیں وہ اپنے پروسیسر اپنے ایمیج سگنل پروسیسر اور اس طرح سے جا رہے ہیں تو شاید ہواوے وہ واحد برینڈ نہ رہا جائے جنہیں اپنا پروسیسر ڈیزائن کیا ہو اب ڈیفرنٹ کمپنیز کر رہی ہیں اور یہ چیز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کہ جب یہ کر لیں گی تو اس پوائنٹ پر کیا ان پہ بھی اسی طرح کا بیان آ جائے گا یا ان کو امریکہ اللہو کرے گا یہ دیکھنے میں آئے گا اور سیٹویشن کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے اوکی نیکس جو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اوپو کے ریلیٹڈ ہے اوپو بھی ایک سمارٹ وچ بنا رہی ہے اور یہ ایک فل فلیٹ سمارٹ وچ ہے جس طرح ہم نے پہلے آپ کو سامسنگ کی گیلیکسی وچ 4 کے لئے بتایا ہے اوپو کی جو اریجنل وچ تھی میں نے اس کو یوز کیا ہے کمال پروڈک تھی بٹ ایک ہی پرابلم تھی کہ اس کی پاکستان کے اندر جو پرائسنگ تھی وہ بہت زیادہ تھی ادر وائز وہ بہت زیادہ سکسیسول رہتی اب اوپو کی یہ جو لیٹس سمارٹ وچ ہے اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک کافی پاورفل پروسیسر لگا ہوا ہے جو کہ سناب ریگن ویر 4100 ہے اور یہ سولہ دن کا بیٹری بیک اپ بھی دینے والی ہے اب یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ ایک فل فلیٹ سمارٹ وچ ہونے والی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کو فل فلیٹ سمارٹ وچ والے فیچر نہ ملیں اس کے اندر آپ کو فاسٹ چارجنگ بھی ملنے والی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ای سم کے ساتھ بھی آئے گی پاکستان میں ای سم موڈل آتا ہے یا نہیں آتا یہ دیکھنے میں آئے گا لیکن اگر اس میں ای سم آ جاتی ہے تو آپ بیسیکلی اپنی کالز اور سب کچھ اپنی وچ سے ہی کر سکیں گے آپ کو موبائل فون کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی جو کمپاٹیبیلٹی ہے سپیشلی انڈرویڈ فونز کے ساتھ وہ کافی زیادہ کمال ہے تو اگر آپ کبھی ایک انڈرویڈ یوزر ہوتے ہوئے ایپل وچ کو مس کرتے ہیں تو یہ جو پروڈکٹ ہے وہ بہت بڑا جو گیپ ہے وہ فیل کرنے والی ہے بس یہ ہے کہ اگر اس کا پرائس ٹیک برا آیا تو وہ جیپ ہونے والا ہے اور ایک اور چیز جو کبھی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان میں لانچ ہوتی ہے تو اس کی پی ٹی اپروول ہونے والی ہے جس کی وجہ سے یہ جو دو سو تیس ڈالر کا پرائس ٹیک بتایا جا رہا ہے یہ جو پرائس ٹیک ہے نا آئی تینک سو یہ بہت ہی آسانی سے اوپر چلا جائے گا اور اسیم موڈل جو ہے وہ آرڈی تین سو ساٹھ ڈالر کا ہے تو یہ کوئی پچاس ہزار بنتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس پر ٹیکس ڈال لیتے ہیں تو یہ کوئی ستر ایک ہزار کی گیم ہے جس کی وجہ سے اگر یہ پاکستانیوں کی ریت سے دور چلی جائے گی اور ستر ازار میں کوئی اوپو وچ نہیں خریدے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ اوپو اس کو کس طرح پرائس کرتی ہے کیونکہ فیچر والی سائٹ سے this might just be the best smart watch جو کہ انڈرویڈ یوزرز کے لیے ہے یہ خبر بہتی انٹرسنگ لگی تھی مجھے میں نے پہلے اس کو ریٹ کیا اور میں نے سوچا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اس طرح کے کافی کیسز پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم بات نہیں کرتے بیسیکلی ای بے جو کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو ایک یوزڈ پلاٹفارم ہے جو ہاں پر جا کر آپ اپنی چیزیں بیٹھ سکتے ہیں kind of جیسے OLX پاکستان میں کام کرتی ہے ای بے اسی طرح ہی کام کرتا ہے ای بے کے کچھ ٹیم میمبرز نے حرکت کی ہے بیسیکلی ای بے کے ٹیم میمبرز ایک دو ایسی کمپنیز کو اور ایسے لوگوں کو سٹاک کرتے رہے ہیں جو کہ ای بے کے خلاف چیزیں لکھ رہا تھا اور یہ ایک بند نے نہیں کیا یہ پوری ٹیم نے کیا ہے اور اب جا کر یہ چیز پروف ہوئی ہے اور اس کے بعد ای بے کے یہ جو ایمپلوئیرز ہیں ان کو اٹھارہ مہینے تک کا جو قید ہے وہ فیسکنی پڑے گی this is very interesting اس طرح کی چیزیں جنرلی نہیں ہوتی اور جج نے ایون کیس کو کہا ہے کہ this is just nuts اب جج اس طرح کے کیس کو جنرلی اس طرح کے ورڈ یوز نہیں کرتے بٹ یہ کیس ہی بڑا عجیب سا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایون جج نے یہ بات کی ہے اور پاکستان کے اندر اس طرح کے کیس میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے مسئلے اس سے کافی بڑے ہیں تو سائبر سٹاککنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یہاں پر بندے بہن نے مار دیا جاتے ہیں تو سیچوئیشن بڑی خراب ہے پاکستان کی لیکن ہمارے جو لوگ سیچوئیشن ہے وہ بھی جلد ہی بیٹر ہوگی اور ہم سب کو مل کے کرنی پڑے گی سعودیہ عربیہ نے تین سال کا ٹریول بین لگا دیا ہے ان سٹیزن پہ جو کہ ریڈ لسٹ کنٹریز کو وزٹ کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹریز جہاں پر ابھی بھی یہ جو نیا ڈلٹا ویریٹ آیا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے وہاں پر سعودیہ نے بین کر دیا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں جو سعودیہ آنا چاہتے ہیں جو ان کے سٹیزنز ہیں وہ اگر ان کنٹریز میں جائیں گے تو ان پر تین سال کی جو ٹریول رسٹکشن ہے وہ لگ سکتی ہے اور یہ ایک بہت بہت سٹرک چیز ہے کہ آپ کو تین سال کے لیے ٹریول بین میں ڈال دیا جائے گا اگر آپ ان ریڈ لسٹیٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریڈ لسٹیٹس جو ہیں ان کو اگر سعودیہ آنا نہیں کرے گی تو ان کے سٹیزنز کیسے وزٹ کریں گے یہاں پر ان نے خاص طور پر کلیر کیا ہے کہ کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ سعودیہ سٹیزنز ہیں لیکن وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر وہ دوسرے ملک سے موف کرتے ہیں ان کنٹریز کی طرف تو ان پر تین سال کا بین لگ جائے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کنٹریز میں پاکستان بھی انکلوڈڈ ہے انڈیا بھی انکلوڈڈ ہے افغانستان اور اس طرح کی کافی کنٹریز جو ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں اور مزدار بات یہ ہے کہ یہاں پر UAE بھی انکلوڈڈ ہے جس میں دبائی وغیر آ جاتے ہیں تو کافی سٹرکٹ جو چیزیں ہیں وہ سعودیہ نے کی ہیں اور بڑا سٹرکٹ قسم کا جو سٹانس ہے وہ انہیں کرونا پر رکھا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کرونا کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اور یہ جو پینڈیمک ہے کیا اس پر اتنی سٹرکنس بہتر ہے یا تھوڑا سا لینینیانسی رکھنی چاہیے just let me know in the comment section down below next خبر جو آ رہی ہے جلدی سے دوں گا خبر یہ ہے کہ بکر منڈی online جو کہ basically پنجاب information technology board اور پنجاب cattle market نے مل کر بنایا تھا اس پر 55 million کی جو جانوروں کی سیل ہے وہ online ہوئی ہے 55 million کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں 55 million کا مطلب یہ ہے کہ 5 کروڑ 50 لاکھ روپے اس کی online سیل ہوئی ہے اگر آپ جانوروں کی سیل کی بات کرتے ہیں تو this is a big number اگر آپ online consider کرتے ہیں although کیونکہ جانور مہنگے ہوتے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ بڑا نمبر نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھی بات یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ پنجاب information board نے بنائی وہ چلی ہے اور لوگوں نے اس پر trust کیا ہے اور آگے چیزیں جو ہے وہ digital ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مجھے future جو ہے وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے okay next cover جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ apple کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر finally apple بھی اب کہہ رہا ہے کہ بھائی جو global shortage چل رہی ہے چپس کی وہ iphone کی production کو بھی ہٹ کرنے والی ہے اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے اب اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کسی پتھر کے نیچے رہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس ٹائنگ جو چپس ہیں جو پروسیسر ہیں ان کی shortage چل رہی ہے اس کے بیچھے multiple reasons ہیں ایک reason تو یہ ہے کہ زیادہ تر جو چپس ہیں پوری دنیا کی وہ تائیوان میں بنتی ہیں اور وہاں پر جو situation ہے وہ صحیح نہیں ہے اوپر سے corona virus آ گیا اور اوپر سے ایک اور چیز جو کہ بڑی important ہے وہ یہ ہوئے ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں جتنی بھی گھڑیاں آ رہی ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے smart نہیں ہوا کرتی لیکن اب ہر گاڑی کے اندر جو software based system میں وہ لگایا جا رہا ہے ہر گھڑی جو ہے وہ smart ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو چپس پہلے صرف موبائل فونز کے اندر لگا کرتی تھی وہ ڈیفرنٹ چیزوں میں لگ رہی ہیں اور overall ایک shortage چلی ہوئی ہے ابھی تک ایپل کو اس نے بالکل بھی ایفیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ایپل ایک بڑا نام ہے اور ایپل چپس مہنگی خریدتا ہے لیکن اب ایپل یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ہمیں بھی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ فیس کرنا پڑے گا اور اب ہماری بھی جو ایپل کی پروڈکشن ہے وہ ایفیکٹ ہوگی اور یہ چیز ایپل نے اپنے انویسٹرز کو بتائی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ صرف ایپل کے ایپل پر نہیں ہوگی یہ ماکس وغیرہ پر بھی ایفیکٹ کرے گی تو ابھی تک تو انہیں بہت زیادہ یہ چیزیں بیچیں ہیں لیکن eventually یہ چیز ان کی بھی جو shortage ہے اس کو بنائے گی اور ایپل بھی ایفیکٹ ہونے والا ہے تو آپ کو فیوچر کے اندر جتنی بھی سمارٹ پروڈکس ہیں ان کی پرائس اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں گی اوکی نیکس جو ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ آ رہی ہے کراچی کے ریلیٹیڈ جہاں پر لکڈاؤن کی سیچویشن جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے پندرہ دن کا جو لکڈاؤن ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ لگایا جا رہا ہے اور پندرہ دن کے اندر جو ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ کراچی کے اندر جو نیا ویریانٹ ہے اس کی کافی زیادہ جو سپیڈ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوزیٹیوٹی ریشو بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر جو سٹرکنس ہے وہ کافی زیادہ بڑھائی جا رہی ہے یہاں پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یار پلیز جا کر ویکسینیشن کروالو جس نے نہیں کروائی وہ کیوں نہیں کروارا I don't understand that گورنمنٹ فری دے رہی ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی چیز ایسی ہو رہی ہو ہماری گورنمنٹ نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے بڑی بڑی کنٹریز ہیں جو یہ نہیں کروارہی انہیں ہماری گورنمنٹ نے کر کے دکھایا ہے اور پھر بھی اکثر لوگ ہیں جو ویکسینیشن نہیں کرا رہے تو I just don't understand کہ آپ کس طرح سے سوچ رہے ہو پلیز جاؤ اور ویکسینیشن کروالو اس میں کوئی اکل مندی نہیں ہے کہ آپ ویکسینیشن نہیں کروارے نیکسٹیو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے اگین اور یہ نیوز ہے ایپل کے ریلیٹیڈ جہاں پر ایپل اب دھمگیاں دینے پہ آ گئی ہے بیسیکلی ایپل آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ لیکس جو ہے وہ ہوتی ہیں ایپل کے آئی فون وگرہ لیک ہو جاتے ہیں اسی طرح کی ایک لیک پروائیٹ کی تھی ایک چائنا سے موجود لیکسٹر نے جس کا نام میسٹر وائٹ بتایا جاتا ہے اور اس نے اکٹھی کوئی تین چار چیزیں لیک کر دی تھی جس میں آئی فون کے کچھ موڈلز تھے اس کے علاوہ اے فورٹین چپ تھی آئی پیڈ فائیو منی کی چیسی تھی تو کافی چیزیں جو تھی وہ ہی کٹھی لیک کر دی گئی تھی اور اب ایپل جو ہے انہیں اس لیکسٹر کو بتا دیا ہے کہ بھائی آپ یا تو ہمیں اپنا ایکزیکٹ سورس بتا دو کیونکہ یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ جب بھی کوئی چیز لیک ہوتی ہے تو جو بندہ لیک کر رہا ہوتا ہے وہ سورس نہیں ہوتا تو بیسیکلی ایک کمپنی کے اندر ایک ایمپلائی ہے جس کو ایپل نے کہا ہے کہ بھائی آپ یہ ماؤس کے اوپر کام کرو تو یہ جو ایمپلائی ہے یہ آگے اس لیکسٹر کو تصویریں دے گا اور اس کے بعد وہ لیکسٹر اسے ریویل کرے گا تو اب اس لیکسٹر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو ہمیں بتا دو کہ ایپل کا کون سا بندہ تھا جس نے آپ کو یہ ڈیٹیلز دی تھی ادر وائز ہم آپ پہ کیس کریں گے اور چائنہ کے اندر ان کو بقاعدہ طور پر تھرٹن بھی کیا جا رہا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں لیکسٹر کی طرف اتنا زیادہ رجحان ملے کمپنیز کا لیکن ایپل اس بارے میں بڑی سیریس ہو رہی ہے کیونکہ ریسنٹلی ایپل کو اس کا کافی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے ایپل کی پرادک لانچ ہونے سے پہلے دوسری کمپنیز اس ڈیزائن سے پرادکس لانچ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایپل نے ان پرادکس کو کوپی کیا ہے ہم نے ایرپورٹ 3 کے ساتھ یہ چیز دیکھی ہے کہ دس ہزار سے زیادہ میں نے موڈل دیکھ لی ہوں گے اب تک جو ایرپورٹ 3 کے ڈیزائن پر آ گئے ہیں ایرپورٹ 3 ابھی تک ایپل نے لانچ نہیں کیا لیکن اس کے کوپیز جو ہیں وہ مارکٹ پر بک رہی ہیں اور یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے اوکے نیکس نیو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ریل می بک کے ریلیٹیڈ ہے ہمیں آرڈی یہ بات پتا ہے کہ ریل می ایک لاب ٹاپ لانچ کرنے والی ہے جس کا نام ریل می بک ہونے والا ہے اس کی کچھ تصویریں ہمارے سامنے آرڈی آ چکی ہیں اور یہ دکھنے میں کافی زیادہ سکلیک ہے اور اگر میں کہوں تو ایپل کا جو میک بک ایر آتا ہے اس سے کافی ملتی جوتی ہے اور تو بیزلز یہاں پر کافی کم رکھے گئے ہیں اور اس کی انچ کا یہاں پر LED ڈسپلی دیا گیا ہے اور یہ میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جلد ہی ریل می بک جو ہے وہ آنے والی ہے جس کے ساتھ 65 وٹ کا چارجر آئے گا میں نے کل کی خبر میں بتایا تھا کہ انفینکس کا لاب ٹاپ لانچ ہو رہا ہے تو آپ کو آنے والے دو تین مہینوں میں جتنی بھی موبائل کمپنی وہ لاب ٹاپ لانچ کرتی یا نظر آئے گی اور ریل می بک بھی ان میں سے ایک ہے اور اگر لانچ ہوگی تو پاکستان میں انڈوکسنگ اس کی آ جائے گی میرے مین چینل کے اوپر تو اگر آپ نے میرا مین چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں پر بھی چلے جائیں اور یہاں پر بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم لیٹس کرنسیز کو ایس پیمنٹ ایکسپٹ کر لے جس کے بعد ایک دم جو یہ بیٹکوئن ہے یا ان کی مارکٹس ساری کرنسیز کی وہ اوپر گئی کافی زیادہ اس میں مومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن ایمازون نے کیٹیگوری کے لیے کہہ دیا ہے بھائی کہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے تو وہ چیز ہے لیکن یہاں پر ایمازون نے خود ایک دن کیا ہے کیونکہ ایمازون کو پتا ہے کہ اس سے ان کی شیئر کی جو ویلیو ہے وہ اوپر نیچے جا سکتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ یہ چیز خود کلیر کر دیں نیچ نیچ نیوی جو کے مارے سامنے آرہی ہے جہاں پر ایل جی اگین کافی انوویٹیو قسم کی چیز کر رہا ہے اور میں یہ چیز کرنا جاؤں گا کہ ایل جی موبائل فون کے اندر بھی بہت مزیدار قسم کے فیچر تھے جو کہ ایل جی کے علاوہ کوئی پروائیڈ نہیں کرتا تھا لیکن پھر کیا ہوا وہ بند ہو گئے اس کی وجہ بتاؤں کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایل جی ایک موڈل لانچ کرتا تھا اس میں ایک نیا فیچر دیتا تھا نیکس موڈل لانچ ہوتا تھا اس میں کوئی اور نیا فیچر ہوتا تھا وہ پرانا فیچر نکال دیتے تھے تو وہ خود کنفیوز تھے کہ انہیں کون سا فیچر رکھ رکھ رہ اور کون سا نکال نا ہے یہ ہی وجہ ہے کیونکہ موبائل فون پاپولر نہیں ہو سکے کیونکہ ایک موبائل یوز کر رہا ہوں میں یہ آئی فون یوز کر رہا ہوں اور آئی فون کا نیا موڈل آتا ہے اب میں وہ لینے جاتا ہوں مجھے پتا یہ لگتا ہے کہ اس موبائل فون کا میرا سب سے فیوریٹ فیچر تھا وہ نے نکال دیا ہے اور اس جگہ کوئی نئی چیز دے دیا تو مجھے غصہ آئے گا میں مجھے پسند تھا لیکن سب سے مزیدار فیچر یہ ہے کہ ان کے اندر آپ کو یو وی لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جب آپ ان کو کیس کے اندر لگائیں گے یہ آٹومیٹیکل آپ کے ایر بڈ کو ساف بھی کر دیں گے ان کے ان سانیٹائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے تاکہ جب آپ کو دوبارہ نکالیں تو آپ کے کان کی بیکٹیریا وغیرہ ہیں وہ نہ بنے اور اس کی وجہ سے نیکس کبر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انڈرویڈ سے اگر آپ ایپل میں موف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پروسس بنایا گیا ہے ایپل کی طرف سے اسی طرح اب گوگل بھی ایک سافٹویر بنا رہی ہے جس کا نام سوچ ٹو انڈرویڈ ہے یہ سٹریٹ اپ آپ کو ایپل کے سٹور کے اوپر دیکھنے ہو ملے گا اور اس کے اندر ہوگا یہ کہ اگر آپ ایک آئی فون یوزر ہیں اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہیں کہ آپ انڈرویڈ کے اوپر چلے جائیں تو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ اس میں آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں آپ کی ایپس ہیں تو بیسیکلی آپ کی جو ایپ ہے وہ ڈیریکلی ٹرانسفر نہیں ہوگی لیکن یہ آپ کی ایپ کا جو نام ہے وہ پڑھ کے اسے گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرے گی آپ کے ایس ایم ایس میسیجز آپ کے کانٹیکٹ اور آپ کے آئی ٹیونز بیک اپ پاسورڈ جو ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ انڈرویڈ کے اوپر ٹرانسفر کرے گی اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی یہاں پر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دیکھنے میں آیا گا کہ ایپل کتنی چیزیں ٹرانسفر کرنے دیتا ہے کیونکہ ایپل بہت سٹرکٹ ہے ان چیزوں میں تو دیکھیں گے کہ جب آئی فون پر یہ سافٹر آتی ہے تو یہ کس طرح سے اگزیکلی کام کرتی ہی ہے نیکس نیو جو کے مارے سامنے آ رہی ہے وہ ٹوٹر کے ریلیٹیڈ آ رہی ہے اور میں جلدی جلدی اس لئے گزار رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی بہت بڑی نیوز نہیں ہے ٹوٹر اس ٹائم پر ای کومٹس کے اندر جمپ مارنے کا سوچ رہا ہے اور جس طرح گوگل کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آپ کو ایک بقاعدہ سیکشن ملتا ہے جہاں پر آپ کو پروڈکٹ پرچیس کرنے کی اوپشن مل رہی ہوتی ہے تو ٹوٹر بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور فائنل نیوز جو کے مارے سامنے آ رہی ہے وہ ٹویٹا کے ریلیٹیڈ ہے جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں yes they are the future لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ چلیں گی تو یہ جو ہے وہ غلط بات ہے اور ہائیڈروجن فیول وییکلز جو ہیں وہ ای وی سے زیادہ چلنے والے ہیں اب اگر آپ کو نہیں بتا کہ ہائیڈروجن وییکلز کیا ہیں تو بیسیکلی آپ کو کچھ نے پہلے وہ خبریں آئیں کی نا کہ کچھ لوگ گاڑی پانی پر چلا رہے تھے تو وہ ہائیڈروجن فیول سیل کے اوپر ہی چلا رہے تھے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا امریکہ کی سازش ہے جو بھی پاکستانی ٹیلنٹ آتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن اصل میں گیم یہ ہے کہ ہائیڈروجن فیول سیل اگر آپ ڈیریکٹلی گاڑی میں لگاتے ہیں اور گاڑی میں پانی ڈالتے ہیں اور اس سے وہ گاڑی چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس پانی کو توڑنے میں جو انرجی لگ رہی ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے بعد جو اس سے انرجی ہمیں ہائیڈروجن کی فارم میں ملے گی وہ کم ہے تو بیسیکلی الٹیمیٹی آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے فائدہ کم ہوتا ہے تو پھر ٹیوٹا اس کو کیوں کر رہی ہے ٹیوٹا کا سوچ یہ ہے کہ یس ہائیڈروجن کا جو کنورجن ہے وہ اتنا زیادہ افیچر نہیں ہے اور پانی کو توڑنے میں زیادہ پاور لگتی ہے بنسبت اس کو دوبارہ ہائیڈروجن کو جو ہم یوٹلائز کرتے ہیں اس سے جو پاور ملتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے سولر سیل لگائے ہیں آپ نے سولر بیٹریز اوپر لگائی ہے تو سولر سسٹم سے آنے والی جو پاور ہے اگر آپ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اور اس کے ثروح ہائیڈروجن کریٹ کرتے ہیں تو کافی زیادہ پاور جو ہے وہ اس طرح بچائی جا سکتی ہے کیونکہ اب آپ کی بیٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی جو سولر سے پاور آ رہی ہوگی وہ ہائیڈروجن میں کنورٹ ہوگی اس میں کچھ پاور ضائع ضرور ہوگی لیکن کافی زیادہ پاور بچ بھی جائے گی اور اس کے بعد یہ جو ہائیڈروجن بچی ہے اس سے گاڑیاں چلائی جائیں گی اور اس سے جو امیشنز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی تو میرے حساب سے بھی یہ جو ٹیکنالوجی ہے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں ہم ایکچل میں گرین انرجی کو یوز کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی بہت زیادہ کامپلیکیشنز ہیں اور آبیسلی اس میں جو بڑا نام ہے وہ صرف ٹیوٹا ہی ہے کچھ کچھ اور کمپنیز نے ٹرائے کیا ہے لیکن یہ اتنی پاپولر نہیں ہو سکی اس کا ایک فائدہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایویز کو چارج کرنا پڑتا ہے یہ نارمل ہائیڈروجن ہے تو اس کو بھرنے میں اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا پٹرول کو لگتا ہے اور یہ زیرو امیشن بھی ہوگی اور یہ آلٹی میٹری کرے گی یہ ہی کہ آپ ہائیڈروجن کے طرح بجلی بنائیں گے اور اس کے بعد وہ گاڑی چلے گی تو بنی بجلی ہی ہے لیکن بس فرق یہ ہے کہ بیٹری کی جگہ ہائیڈروجن فیول سے لگایا جائے گا and that was it for this video ہمارا جو اپسوڈ ہے یہ 31 منٹس کا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو جو چیپٹرز ہیں وہ بھی مل جائے تو اگر آپ کچھ خاص خبروں کے لیے آ رہے ہیں آپ وہ خبریں سکپ کر سکیں اس کے علاوہ میں یہ بات بتا دوں کہ ہمارا جو سیکنڈ چینل ہے ویڈیویو ایکسٹرہ شارٹس اس پر یہ ساری خبریں سپریٹلی بھی اپلوڈ ہوں گی تو اب وہاں پر جا کر صرف ایک کے خبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ اس نئے فارمنٹ کے ریلیٹیڈ آپ کی کیا اپینینز ہیں کیا ہم چینج کر سکتے ہیں اور کسی نیکس ویڈیو کو لگات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا this is Bilal signing off اللہ حافظ